اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ ادعو اللَّذِينَ ضَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ زَهِيرٍ صدق اللہ العظیم اے نبی المشتقین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتاں ہیں لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ان کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں مَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجہ نہیں ہے کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٍ اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لادلے ایسے ہیں جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا چاہے وہ بیٹیاں ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا یہ کہ اور غوریاں اللہ ہیں یا اور مدرگ ہستیاں ہیں تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ وہ تو سب کے قابویافتہ ہے سب سے اوپر ہے اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کی کچھ ایسے منصب دار بھی تو ہوتے ہیں کوئی سپے سالار بہت بڑا ہے فوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں وجود تھا اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مایتولوجیس میں یہی ہے دیوی دیوتا اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاشدہ دارت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس کائنات کے یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سویل سرویس ہے ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے وہ ہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی ان سے استدعا نہیں کی جائے گی اس نغاسہ نہیں کیا جائے گا استمداد نہیں کی جائے گی کچھ نہیں پکارو اللہ کو اللہ آپ کے تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیم رفع کر دیں ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا یہ ملائکہ کا ایمان بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کی ذمہ بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں اور پھر ان کا ساجہ ہے انتظام کے اندر مشریک ہے اس کی نفی ہو رہی ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٍ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا مددگار وَلَا تَنْفَعُ شَفَعَةُ عِنْدَهُ اور اس کے ہاں شفاعت مفید نہیں ہوگی إِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ مگر اسی کے حق میں جس کے لئے کی اجازت دی گئی ہو حَتَّى اِذَا فُزِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ جب اللہ تعالی فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت تاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے قَالُ مَازَا قَالَ رَبَّوْكُمْ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا کیا حکم ہے کیا نئی بات آئی ہے قَالُ الحق وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بہت بلند و بالا ہے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ اور الْكَبِيرُ ہے بہت بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَا سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ ان سے پوچھ یہ کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے قُلِ اللَّهِ کہیے کہ اللہ وَإِنَّا عَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَى حُدًا عَوْفِ ذَلَادِ مُبِين اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں مودل مشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں قُلْ لَا تُسْعَلُونَ عَمَّا عِجْرَمْنَا ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے قُلْ قُلْ بے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائم ہیں لَا تُسْعَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا لَا تُسْعَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر جرم کا لفظ نہیں لائے یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بھڑھ کے نہ کچھ سوچنے کے لئے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کریں قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا سُمَا يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقْ کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتَّحُ الْعَلِيمُ وَيَقِينًا وہی ہے فیصلہ کر دینے والا اور فیصلہ بھی ہوگا بل بنا علم وہ سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ اَرُونِ الَّذِينَ عَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ اَلْكَلَّا کہی ان سے درہ دکھاؤ مجھے کون ہیں وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شرشریک کی حیثیت سے کوئی نہیں بل ہوا اللہ العزیز الحکیم وہ تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائن نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمال حکمت والا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نو انسانی کے لئے بشیر و نذیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لئے بھیجے گئے اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تبدل نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائل رسول اور رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچا ہی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پوسیبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنی اپنی علاقے کی طرف اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا کہنے دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن تیش ہے اللہ کے ہاں اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیشے ہوتے لوگے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَقْنُوا مِنَا بِحَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِاللَّذِي بَعْنَ يَدَيْهِ اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس ادبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سہرانِ تَظَاهَرَا یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن اور ان دونوں نے آپس میں گھٹ جوڑ کر لیا ہے تورات میں پیشنگوئی ہیں حضور کی اور قرآن کی اور قرآنِ مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ ماز بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا وَقَالُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُومِنَ بِحَاذَ الْقُرْآنِ ہم ہر جز نہیں مانیں گے نہ ہی مان لائیں گے اس قرآن پر وَلَا بِالَّذِينَ اور نہ اس قرآن پر جو بینہ یدہ ہے جو اس سے پہلے موجود تھا وَلَاُ تَرَعْئِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُفُونَ إِنَّ رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اب یہ ایک دوسرے کے اوپر لزام ڈالیں گے وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا جو لوگ پس مانا تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقبرین سے کہیں گے اپنے چودریوں سے سرداروں سے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہار سے عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ آج ہمیں روزے بعد دیکھنا نہ پڑتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے جوابا کہیں گے وہ مستقبرین ان کمزوروں سے کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے باگا اس جاکن جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی بلکنتم مجرمین تم خود ہی مجرم تھے تمہارے اندر ہی خواست موجود تھی وَقَالَ اللَّذِينَ اسْتُعْفُورِ اللَّذِينَ اسْتَقْبَرُ اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کے جو دمیں ہوئے تھے جو پیسے چلنے والے تھے پسماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقبرین تھے بل مکر اللیل والنہار بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوشش کرتے تھے استعمروننا تم تو ہمیں حکم دیتے تھے نَقْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ انْدَادَ کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مدد مقابل قرار دینے وَأَسْرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَابُ الْعَغَابِ اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ آغاب کو دیکھ لیں گے وَجَعَلًنَ اَغْلَالَ فِي آنَاقِهِمْ اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توقھ ڈال دیئے ہیں اور انہیں بدلہ ملے گا بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وَمَا رَسَلْنَا فِي قَيَّةٍ مِّنْ نَزِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اور نہیں بیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی درانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت لوگ تھے انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُون جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُوا اَكْسَرُ عَمْوَانَمْ وَأَعْلَادَ ان کا کہ ہمارے پاس اقصرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وَمَا نَحْنُوا بِمُعْزَبِينَ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تب ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ جس کو دولت دی ہوئی ہو اللہ کا پیارہ ہی ہو اللہ کا منظور نظر ہو دنیا کی تو یہ شئے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگام میں تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک بھوٹ پانی میں نہ دیتا تو اللہ کی نگام میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے وہ تو میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے و یقنی جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے ولیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو ملے گا دگنا بدلا دگنی جزا بیما عملو وہن فی الگرفات عامنون ان کے عامال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھرکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے وَاللَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَاجَزِينَ اور وہ لوگ جو بھاگ دور کر رہے ہیں جد و جہود کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی آیات کو ناکام بنانے کی یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ انہیروں سے نکل کے روشنی میں آئیں لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لئے بھاگ دور کر رہے ہیں اولائے کفی العذاب محضرون یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لاکر حاضر کر دیے جائیں گے پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے وَيَقْدِرُ لَحَ اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ناب طول کر دینا لگتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَئِينَ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشدودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا عجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا دس گناہ ملے گا سو گناہ ملے گا سات سو گناہ ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تنگدل نہ ہو جو کچھ تم جاؤ گے اللہ کی رات میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقل بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا وَهُوَ خَيْرُ الْعَذِقِينَ اور یقیناً وہ بہترین رسک دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُونَ لِلْمَلَائِكَتِ اور پھر کہے گا فرشتوں سے اَحَا أُلَائِي يَا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے ہیں آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّ نَا مِن دُونَئِ وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تُو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تُو ہمارا ولی ہے ہمارا حقہ ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پشت بنا ہے بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جننات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن اَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ ان کی اکثریت جو ہے وہ جننات پر ایمان رکھتی تھی فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُمْ بَعْدُكُمْ لِمَادِن نَفْن بَلَادَرَّا تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا زُقُ الْعَذَابَ النَّارِ اللَّتِكُنْتُمْ بِهَا تُقَذَّبُونَ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشرکوں سے اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِن جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالُوا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُونَ يَسُدَّكُمْ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے سُدَّكُمْ عَمَّا قَانَ يَعْبُدُوا عَبَاؤُكُمْ وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے جن کو تمہارے عباؤ و عداد پوچھتے رہے ہیں وَقَالُوا مَا حَذَا إِلَّا عِفْقٌ مُفْتَرَا اور وہ کہتے ہیں کہ مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھڑ لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاؤُوا بِنْ حَذَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لعات عزا منات یہ دیویاں ہیں یہ دیوتاں ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیئے ہیں پیش کرو نہ انگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین ہزار سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا وَقَذَّبَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُمْ اِشَارَ مَا تَيْنَاهُمْ اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی قوم عاد اس کو جد و دب دبا تھا اس کو جو شان و شوقت تھی ان قریش کو تو اس کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں ہے فَقَذَّبُ رُسُولِ تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فَقَهْ فَقَانَ النَّقِير تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہی ہے وہ کیسے ہوئی قُلِنَّمَا عَعِذَكُمْ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر آٹھ سے جو شروع میں آیا تھا یہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی اس شش و پنجی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیا ان کا جماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کی سیدھت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے اور صادق العمین کا خطاب تو ہم نے خود نہیں آئے نہیں کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں طرح غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچیں سمجھیں جو بھی عسمیت جاہلی ہے اپنے جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروسی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں درہا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں قور کریں اس کے لئے یہ آیات بڑی اہم ہیں قُلْ اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِوَاحِدَ اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں میری ایک بات مانو اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفُرَادَ تم درہ تھوڑی دیر کے لئے رکو اللہ کے لئے اور اللہ سے دعا مانگو مَسْنَا وَفُرَادَ دو دو یا ایک ایک الَدَا الَدَا یا دو دو سُمَّتَتَفَقْ کرو پھر درہا تم غور کرو سوچو مَا بِسَاحِبُكُمْ مِن جِنَّة تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا عرضہ نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منذبت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستری زندگی ہے ان کے معاملات کو دیکھو کوئی شخص کے جس سے جنون کا عرضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شباہی بھی تو ہوتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْعَذَابٍ شَدِید وہ نہیں ہے سواء اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لئے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بینا یدعِ عذابٍ شدید ایک بہت سخت صدا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی شاعر چوہے تم سے وہ انامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دوشالے دیے جائیں اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصیح و بلیق کلام ہے تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے قُلْ مَا سَعَلْتُكُمِنْ عَجْرِ انْفَهُوَ لَكُمْ تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی ہو وہ تم ہی کو مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ میری اجرت میرا عجرت و اللہ کے ذمہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِنْ شَعِينَ وَهُوَ ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَغْذِفُ بِالْحَقِّ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بَلْ نَغْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے عَلَى الْبَاطِلِ عَلَى الْبَاطِلِ کو یہاں پر محضور سمجھئے اِنَّ رَبِّي يَغْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے اللَّامُ الْغُيُوبَ وَوَوْ تَوَام غیبوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَعَى الْحَقُ اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیر الْبَاعِ عرب میں وَمَا يُبْدِلْ بَاطِلِ اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہیں وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں وَمَا يُعِيد اور نہ ہی اعادہ کرسکتے ہیں قُلْ ان ظَلَنْتُو ان سے کہیے کہ اگر میں بہت گیا ہوں بالفرض فَإِنَّمَا عَذِلُّ عَلَى نَفْسِ تو ظاہر بات ہے کہ میرے اوپر ہی اس کا وَبَال آئے گا اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں فَمِمَا يُوحِي مِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے تفیل جو میرے عرب مجھ پر کر رہا ہے یہ بہت ہی متوازعانہ انداز ہے یعنی یہ کہ اگر میں بہت بھی آئے ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وَبَال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے استغرسائی حاصل کی نہیں یہ مجھے میرے رب نے دی ہے وَإِنِ اِحْتَدَيْتُو فَمِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو جو میرا رب میں اعترف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيمٌ یقینًا وہ سننے والا ہے اور قریب ہے وَلَوْ تَرَائِزْ فُضِعُ فَلَا فَوْتَا اب وہی جو فضع فضل اکبر جب وہ وقت آئے گا جب وہ دیکھو گے جب یہ گھبر آئیں گے اِنَّ ذَلْدَلَتَ السَّاتِ شَيْعُ عَظِيمٌ جب فضل اکبر آئے گا فَلَا فَوْتَا تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيمٌ جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگ لے کی کوہش کر رہے ہیں وہ وَقَالُوا عَمَنَّا بِهِ اور پھر کہیں کہ اس ورام ایمان لے آئے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُش اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک اب تناول اور تناوش ہم معنی الفاظ ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وقت گزر گیا وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُش مِن مَكَانٍ بَعِيدٌ وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا وَقَدْ قَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے وَيَقْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٌ اور وہ خامخہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں ٹامک توئیاں مار رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول لیا ہے یہ کوئی گھر لیا ہے یا ان کو جن آ گیا ہے یا یہ کوئی شاعر ہے یا کوئی جو اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں اور حائل کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مابین جنت میں جو چاہو گے وہاں ملے گا جو بھی تمہارے جی چاہیں گے جتنی بھی چیزیں انسان کو مرغوبت سب جنت میں فرام کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیئے گئے محروم کر دیئے گئے جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیئے گئے اور دور کر دیئے گئے جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھیں جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دگنگیں ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شبہاتی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی سورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والرز جائل الملائکة رسولاً علی اجنحق مصنع وصلاح وربع یزیدو فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئین قدیر کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے فاطر السماوات والرز زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو فاق عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسے جو آپ کو ملے گی فطر جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلح فتح فصل اور فطر تیخ کے ساتھ بھی ایک فطر ہے فطرت الوحی وحی جو ہے رکی رہی ہے علا فطرت من الرسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھے سو برستقلو کا رہا ہے وہ تیسے فطر ہے یہ ہے فیطارا اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمدللہ فاطر السماوات والرز جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولا جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان فرشتے ہیں جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں اولی اجنہتین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاسہ اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربع اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ائرکرافٹ سے کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر آتا کیا وہ ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیث ہے لیکن یہ کہ ایک تنسیل کے اضبار سے میں نے ارز کیا یزید و فی الخلق مائشہ اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائکن فیکون اور یہی سائنس پر بتا رہی ہے کہ ابھی کرییشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں نئی چیزیں نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں یزید و فی الخلق مائشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتحی اللہ للناس رحمت فلا ممسکہ لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لئے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لئے وحی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بلکر وحی آئی ہے نبوت جو ہے رحمت بلکر آئی ہے اسی لئے حضور کے لئے کہا گیا کہ انسانوں کے لئے رحمت ہے ان کو بہت بڑے انتہان سے سابقہ اس انتہان میں کامیابی کے لئے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خلال اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی صیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وحی اس پر آئی ہے وہ ان کے لئے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلا ممسک اللہ اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلا مرسل پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ وَوْ يَقِنًا نَبَرْدَسْتَ ہے کمالِ حِکْمَتْ وَالَا یَا اَيُّهَا الْنَا سُسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَحَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو نہیں ہے کوئی معابود سباہ اس کے فَأَنَّا تُوْفَقُوتُ تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو وَأَيُّكَزِّبُوكَ اَنَا اَنَا نَبِي اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكُ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُوا الْعُبُورِ اور بالآخر تو تمام معابلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَإِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورِ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں اپنے اندر دم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فاؤل کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز عبلیسِ لعین ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگلاتا ہے اللہ بڑا قریم ہے بڑا شفیق ہے وہ تو مغفرت کرنے والا ہے کیا ہے کہ یہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیا بہت سعودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلا کام کر لیا ہے کون سے بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شانِ رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَدُوُوا حِزْمَهُ لَيَكُونُ مِنَ السَّحَابِ السَّعِيرُ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بولاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حِزْمُ الشَّيْطَان ہے اب ظاہر بات ہے پہلے سے پوٹنشلی حِزْمُ الشَّيْطَان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہیں ارادے وہ صحیح نہیں ہیں تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے دربیان میں کئی کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان سورہ عراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعان جو معورہ تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فَأَتْمَهُ الشَّيْطَان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پڑھ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے قتلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی غولیاء الرحمن ہیں عباد الرحمن ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہیں شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے جن جمع کر لیتا ہے اِنَّمَا يَدُوْ حِزْبَهُ یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹنشلی حزب اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹنشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے جو پوٹنشلی اور یاو شیطان تھے حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیل و چانٹوں میں شامل کر لیا جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے اللہم لمنجعلنا منہم افمن زین لہو سوئے عملہ فراؤ حسنا تو رہا گوڑ کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی آلاش ہے آلی قلق ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچہ کیا گیا ہے انتشیع الفاہشہ وہ فوش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویجن نے آ کر اور انٹینہ نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ دو بھلا وہ شخص اس کے عمل کی مرائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فضل بھی کر رہا ہے آپ کے علمی ہوگا نیونس سوسائیٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادرداد براہنا مادر اورت ہیں ایک مجلس کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس لباس دیتا ہے کلوف اقام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکشولز اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسیو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آکر کھل کر ڈنکے کی چور سینہ تان کر بلکہ یہ کہ ان کو کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی دیکھ رہی ہے کہ عام ہے اب وہاں پر کھل لم کھل کوئی کوئی عورت کہہ گی میں لیسوین ہوں صاف کہہ گی کوئی اس میں ہجک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضی جو آپس میں پورا کر رہے ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کا تقاضی اپنے آپس میں پورا کر رہے ہیں اور ہومو سیکشولز اور لیسوینز یہ ان کے ہاں کوئی شہ اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ریکنائزت ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ظلالت اللہ اسے گمراہ ہی کرتا ہے فَلَا تَذَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتُهِ نَبِي آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور غدوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ گھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے فَلَا لَكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ اللَّهَ يَقُونُ مُؤْمِنِينَ سورہ شعرہ میں اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج سے ہلاک کر لے گے کہ یہ ایمان نہیں لارے فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ الْحَسَرَاتِ تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ یقیناً اللہ جانتا ہے مخومی جانتا ہے جو کچھ کی یہ کر رہے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَةَمْ اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فَتُسِيرُ الصَّحَابَنُ پھر وہ اٹھا لیتی ہے عبادلوں کو فَسُقْنَاهُ الَا بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان عبادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی عبادی یا ایسی زمین کے طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فَاَهِيَنَا بِهِ الْأَرْضَ پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا اس کے مردے کے بعد قَضَىٰ لِكَ النُشُور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آوگے مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا جو شخص عزت کا تعلیم ہے وہ جان لے کہ عزت قُل کی قُل اللہ کے پاس ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت قُل کی قُل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ضلیل ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے اچھی باتیں اللہ کی طرف اختی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے تو خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات کی شکری میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنہ مععزت الحسنہ تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کی اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ جو عملِ صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عملِ صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اب عملِ صالح کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی وَالَّذِينَ يَمْقُرُونَ فِسْتَعِعَاتْ اور جو لوگ کے یہ بری سادشیں کر رہے ہیں دعو لگا رہے ہیں لہم عذابُن شرید ان کے لئے بہت سخت صدا ہوگی وَمَقْرُهُ لَا اِقَهُوَا يَبُورُ اور ان کی یہ ساری سادشیں اس کی میں جو ہیں وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنسَا وَلَا تَدَعُوا اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحل آیا اللہ کے علم میں ہے وَمَا يُعَمْرُوا مِنْ مُعَمْرٍ اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی وَلَا يُنْقَسُو اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے من عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے سپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلی ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وَمَا يُعَمْرُوا مِنْ مُعَمْرٍ اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی ہے کسی معمر شخص کو وَلَا يُنْقَسُوا مِنْ عمرِهِ نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کے عمر میں اللہ فی کتاب مگر یہ کہ یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے وَمَا يَسْتَمِلْ بَحْرَانُ اور دو سمندر دو دریا جو ہیں ایک جیسے نہیں ہے حَازَ عَزْمٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت مخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے وَحَازَ مِلْهُنْ عُجَاد یہ کھاری ہے کڑوہ وَمِنْ قُلِّنْ اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکرونہ لحمتریہ دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تنوں تاغا اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لاحمن تریہ ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانے کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غیضہ کا کام دے رہی ہیں مطلب تستخرجونہ ہلیتن اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات یعنی وہ بوتی وغیرہ جن سے تم زیورات کو ملصہ کرتے ہو تلبسونہ جسے تم پہنتے ہو وطل الفلک فیہ مواخرہ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیلتے ہوئے رتب تمہو من فضلہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَلْعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہ پرول آتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وَسَخَّرَ شَمْسَ بَالْقَمَر اور اس نے مسخر کیا ہے سولج کو اور چاند کو کُلُّ الْيَجْلِ لِعَجْلِ المُسَمَّةِ ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لئے ذَعَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے لَهُ الْمُلْكُمْ کُلْ پاکشاہی اسی کی ہے وَالَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُولَهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتار وارڈز اور وارڈسز ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ قطمیر جو ہے کیونکہ خجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ وہ تو سٹیپل ڈائٹ بھی ان کی خجوری تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر خجور کی گھٹری کے اوپر ایک بہت باریک سے جلی ہوتی ہے وہ قطمیر ہے اور خجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگہ لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہے بہت ہی حقیر سی بہت ہی معمولی سی شہر تو قطمیر یا وہ فتیلہ یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتا ہے مگر تمہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں اگر سن بھی لیں فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّيوكَ مِسْلُ خَبِير اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائط بگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا يَا أَيُّهَ النَّاسَ أَنْتُمُ الْفُقْرَاءُ الْلَا لَوْغُوْتُمْ سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اس سے کوئی احتیاج نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو این اشعہ يضحیب کو مگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَا تِبِ خَلْقِن جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزَ اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَادِرَةُمْ اِذْرَا اُخْرَاء کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ اِن تَذُو مُسْقَلَةٌ اِلَا حِمْلِهَا اگر کوئی جان جو بہت ہی بوجھر ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی اِلَا حِمْلِهَا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیر کرے لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَئِ تو نہیں اس سے کوئی بھی شئ اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا وَلَوْ كَانَذَا قُرْبَ خَا کوئی قرابتداری ہو وہ بھی قریب سے گدر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا اِنَّمَا تُنزِرُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بِالغیبے غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اُڑ جائیں گے تو سب ہی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے عالی قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہیں در حقیقت جو جو لو اس وقت اللہ سے لکھتے ہیں وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَجُنُوا نَمَاز قائم کی وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسِهِ اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تذکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وَإِلَى اللَّهِ المصیر اور اللہ کی طرح سب کو لوٹ جانا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْمَصِير اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الظَّلُمَات وَلَى النُور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَلَى الزِّلُّ وَلَى الحرور اسی طریقے سے سایہ اور لُو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَلَى الْعَامَى اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں یا تازیہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یعنی نبیہ کے اس کے اندر روح جو ہے وہ سی سرک سے دیکھ کر دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے کہ حیوان چل رہا ہے حیوانِ ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسانِ ابو جہل تو کبھی کبڑ چکا دفن ہو چکا اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَعَى اللہ سُناتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمًا فِي الْقُبُورِ وَلَيْنَبِیَا آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہیں اور قبروں میں سیاں مراد وہ انسان جو درحقیقت چلتے پھرتے مقبر ہیں اِنْ اَنْتَ إِلَّا نَزِير نہیں ہیں آپ مگر خبردار کرنے والے اِنَّا عَرْسَلْنَا قَبِلْحَقِ مَشِعِرًا وَلْنَزِيرًا ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ مشیر اور نظیر بنا کر وَإِن مِنْ اُمَّتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرًا اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہم البیانات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح منطالبات اور واضح نشانیاں لے کر وَبِنْ زُبُورِ اور صحیفے لے کر وَبِلْ کِتَابِ الْمُنِيرُ اور روشن کتاب لے کر سحفِ ابراہیم وَمُوسَى اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے تورات دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زمور کتاب ہیں پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری صدا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا عسمان سے پانی فَأَخْلَجْنَا بِهِ سَمْرَاتٍ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور بیوے نکال دیے زمین سے مختلفاً علوانوها جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں مَمِنَ الْجِبَالِ اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدد دھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لار رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بلکل تختی کی طرح کی ہے وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اس لی کے طرح ذکر ہو رہا ہے مِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِیزُن سفید وَحُمْرُنْ اَرْلَالِ مُختَلِفُنْ الْوَانُهَا ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وَغْرَابِ وَسُودُ اور بعض اتنے کالے کہ جیسے قوے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَلَنْعَامِ مُختَلِفُنْ الْوَانُهُ كَذَالِكَ اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپائوں میں بھی مختلف رنگ و راغن موجود ہیں قَذَالِكَ اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ بِنِ عَبَادِ الْعُلَمَاءِ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہلِ علم لوگوں کے دلو ہی کے اندر اختی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھئے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا متعلق بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی ہیوانات کے بارے میں یا جو نماتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیتِ خداوندی بڑھتی جنی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ جو ہیں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عذبت مزید ملکشیف ہو رہی ہے اللہ کی کمریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سمناعی کا اللہ کی قدرت کا بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیزن غفور یقین اللہ تعالی زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان اللہ یتنون کتاب اللہ وعقاب السلاة وانفقو بمارد اقناہم سرن وعلانیتن یرجون تجارتن لن تبور یقین وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن وعلانیتن خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ یرجون تجارتن یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ صفح میں ہم دیکھیں گے اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپیٹل ہے کچھ محنت ہے دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لئے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارہ بھی جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اہم لوگی سوی میں بھی آ جائیں اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے دل اور جان جنت کے حواظ ان اللہ اشترار من المومنین انفسم تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہم ربنا جعلنا منہم یرجونا تجارتن لن تبور لیوفیہم غجورہم ویزیدہم من فغدی تاکہ اللہ تعالی بھرپور ان کو ان کے پورے عجر جو ہیں وہ تو پورے پورے دے لیں اور پھر مزید اضافہ کریں اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفورن شکور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا والذی اوحینا علیکم من الكتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے وہی کی ہے کتاب میں سے وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اِنَّ اللہ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ مَّسِيرٌ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتابوں کا اپنی کتاب کا جن کو ہم چل لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا سورہ حج کی آخری آیت میں اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چل لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبا ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آگیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتبا اور استفاہ اور میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا تو سیلیکٹ اور چوز چوز میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سیلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے سیلیکشن فر سمتنگ اور چوائس آؤٹ اف سمتنگ تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہیں اجتبا جو ہے وہ در حقیقت سیلیکشن ہے اور استفاہ پسندیدگی چل لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفی احمد مجتبا اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہوا اجتبا کن یہاں نفذ استفاہ آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارش بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے من عبادنا اپنے بندوں میں سے فمنہم لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفذ پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا لَفِ شَكِّم مِنْهُ مُرِیب وَإِنَّا لَذِيرَ أُوْزِمْ كِتَابَ مِنْ بَادِهِمْ لَفِ شَكِّم مِنْهُ مُرِیب بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکوک و شبھات میں مقتلع ہو جاتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقتصد کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وَمِنْهُمْ صَحَبِقُمْ بِالْخَیْرَاتِ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے عامال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اور اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بِإذنِ اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے داخل ہوں گے انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور موتی وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ جو کہ تنسورہ حج میں بھی آ چکے ہیں وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِ اب یہ معاملہ کن کا ہے سابقم بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم اللہ نفس سے ہوں اور چاہے منہوں مقتصد ہوں ان سب کے لیے یہ ساری خوش خوش کمریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے کوشش کیے قربانی دیا ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابقم بالخیرات کا آخری کہتی گریہ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْرَبَ عَنَّ الْحَزَنُ اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یقینا ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افضائی فرمانے والا ہے جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَازَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَلِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانِ اللَّهِ کُلْ تَعْرِیف اُسْلَا کیا کُلْ شُکرُ اُسْلُ اللَّهِ کہا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہر جب نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذَبَ عَنَّا الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَتِ جس نے ہمیں اس آباد لینے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لَا يَمَسْتُنَا فِيهَا نَسَمُرُ کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت دھیلنی پڑھے گی وَلَا يَمَسْتُنَا فِيهَا لَغُوبٌ نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُ لَهُمْ نَعْرُ جَهَنَّمِ اس کے برقس جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لئے ہوگی آگ جہنم کی لا يُغْضَعَ لَيْهِمُ نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا قصہ چکایا جائے گا فَيَمُوتُو کہ وہ بر جائیں موت تو اس وقت ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی وَلَا يُخَفَفُ عَنُمْ مِنْ عَذَابِهَا نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشک لے کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے چھوڑ مچائیں گے فیہا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِ پَرْوَلْنِگَارَ مَنْ یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر اللذی کنن عمل وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ اس عمر میں جس نے بھی سبق خاص بھی کیا اس میں کیا یا جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کی ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی عاقبت کو سوارنے کی کوشش نہیں کی اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی وَجَاكُمُ النَّذِيرُ تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فَزُوْقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ تو اب چکھو مدائس عذاب کا اور ظالموں کے لئے کوئی بددگار نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَا وَالْعَرْضِ یقیناً اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں دلوں کے اندر وَلَّذِي جَعَالَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْرَرْضِ وہی جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فَمَنْ كَفَرَ فَالَيْهِ قُفْرُ تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ قُفْرُهُمِنْ دَرَبِّهِمِ اللَّا مَقْتَى اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لئے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چرا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ قُفْرُهُمِ اللَّا خَسَارَ اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی قُلْ عَرَائِتُمْ شُرَقَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہیے ان سے درہ غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جو تم اللہ کی ثبہ پکارتے ہو درہا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَاوَات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے ساجہ ہے آسمانوں میں اَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيَّنَةِمْ مِنْهُ کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کی اندر بیین کوئی شیح تھی دلیل تھی جس کے بنا پر کہ یہ قائم ہیں اور انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں مہا سے اخص کیے ہیں بَلْ اِيَئِنُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْدُنِ اللَّا غُرُورًا نہیں بلکہ یہ ظالب ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ اِنَّ اللَّا يُنْسَكُ سَمَاوَاتِ مَنْ لَرْضًا تَذُولَا یقیناً اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ قیتل نہ جائیں زائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں وَلَاِنْ زَالَتَا اگر وہ زائل ہو جائیں گر جائیں اِنْ اَمْ سَكَهُمَا مِنْ اَحْدٍ مِنْ بَعْدِهِ تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو تکا سکے روک سکے تھام سکے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فورا نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصید راز کر رہا ہے انہیں محلق دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَاءِ مَانِهِمْ اور انہوں نے قسمیں کھائیں ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لَئِنْ جَاهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدًا مِنْ اِهْدَ الْعُمَمْ کہ اگر ان کے پاس کوئی آجائے خبردار کرنے والا نظیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فَلَمَّا جَاهُمْ نَذِيرٌ مَا زَعَدَهُمْ إِلَّا نُفُورًا لگ جب ان کے پاس نظیر آگئے محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھاگنے میں استقباراً فی الارض اور زمین میں تکمر کرتے ہوئے وَمَقْرَ السَّيِّ اور وہ جو بھی چالے چل رہے ہیں بری چالے چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لئے وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُ سَيِّئُمْ إِلَّا بِأَحْلِهِ اور یہ جو بری چالے ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہیں مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْاوَلِينَ تو یہ کب کس کے منتظر ہیں کیا جو گوش پشلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تو تم نہیں پاؤگے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ